السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ مجیب الدعاء سمیع النداء واسع الرحمة وصلا اللہ وسلم على من قال ان الدعاء هو العبادة محترم حضرات دعاء میں کتنی طاقت ہے دعاء سے کیسے کیسے کرشمیں وجود میں آتے ہیں یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا لیکن میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں گا اپنے خاندان کی خبر سناوں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ دعاء میں کتنا اثر ہے دعاء کے ساتھ کمال دکھا سکتی ہے اور آپ کو اس خبر سے انشاءاللہ تعالی ایمان و یقین میں اضافہ بھی ہوگا اور خیرخواہوں کو اور چہنے والوں کو خوشی بھی ہوگی وہ یہ ہے کہ میرے الحمدللہ پانچ بھائی ہیں اور الحمدللہ میرے علاوہ چار بھائی حافظ ہیں میں بھی الحمدللہ حافظ ہوں اور چار میں سے دو ندوت العلماء سے علم کے کورس کو بھی مکمل کر چکے ہیں پانچ بھائی جو ہے وہ آج کا موضوع سخن ہے اور اسی کے بارے میں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اور اسی کے تعلق سے دعاء کا یہ کرشمہ ظاہر ہوا ہے وہ بھائی بھی میرے ساتھ ندوے میں رہتا تھا اور حفظ کرتا تھا لیکن اس کو حفظ میں دشواری پیش آتی تھی اور بیچ میں کئی مرتبہ غائب ہوا پھر آ گیا پھر آخر ہم نے اس کی پڑھائی بھی چھڑوا دی اور وہ گھر میں رہتا تھا لیکن اس کے مزاج میں عجیب چل بلا پن تھا اور بیچینی تھی وہ وہاں بھی نہیں رہ سکا اور وہ گھر سے بھی غائب ہو گیا تیرہ سال گزر گئے تھے اس کو گھر سے غائب ہوئے تیرہ سال کا عرصہ گزر گیا شروع میں ہم لوگوں نے دعائیں کی دھونڈا بھی سہی امید بھی لگائی لیکن تیرہ سال تک اس کا پتا نہیں چلا بیچ میں کبھی کبھی پتا بھی چلا تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا لیکن میرے والد صاحب بلکل یعقوب علیہ السلام کی طرح سے پر امید تھے اور وہ ہر وقت اس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے ہماری امید تو منقطے بھی ہو جاتی تھی اور کبھی امید بن بھی جاتی تھی لیکن والد صاحب ہمیشہ پر امید رہتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور بار بار تذکرہ کرتے تھے وہ اس کو ڈھونے بھی گئے تھے ابھی دو تین سال پہلے بھی اور ابھی عید میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا تھا ہم بھی وقتاً فوقتاً دعا کرتے رہتے تھے اور ایک بڑا خلا تھا جو ہم کو اپنی زندگی میں محسوس ہوتا تھا اللہ تعالی مجھے معاف کرے کبھی میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگ پانچ بھائی ہیں شرم کی وجہ سے کہ چھٹے کے بارے میں کیا بتائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے وہ دعا قبول کرنے والا ہے اس نے والد کی والدہ کی دعا قبول کی اور ہم نے بھی دعا تو نہیں چھوڑی تھی الحمدللہ ابھی بھی ہم کچھ دینوں پہلے بھی دعا کرتے رہے اور وقتن فوقتن کرتے تھے اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے امید لگائی تھی اور ایسی تمنا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کمی کو بھی پورا فرما دے اور اس کو لوٹا دے والد صاحب نے ابھی عید میں تذکرہ فرمایا تھا اور ابھی میرا ایک دوسرا بھائی جو اس سے بڑا ہے فاروق عمر فاروق جو ندوے سے حفظ سے اور علمیت سے فارغ ہوا ہے وہ ابھی دو تین دن پہلے جماعت میں گیا ہے تبلیغی جماعت میں وقت لگانے گیا تو والد صاحب نے جاتے وقت اس سے فرمایا تھا کہ بیٹے میری تمام دعائیں قبول ہوئی ہیں لیکن ایک دعا میری اٹھکی ہوئی ہے تم نفیس کے لیے دعا کرنا فاروق نے مجھے بات یہ بتائی کہ بھائی جان آپ کو معلوم ہے میں نے جماعت میں جا کر پہلا کام کیا کیا میں نے کہ بتاؤ اس نے کہا کہ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ نفیس کے لیے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی سے نماز پڑھ کے بہرحال سب لوگ دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے تیرہ سال کے بعد اس کو پھر لوٹایا کل وہ لکھنو سب سے پہلے آیا ہمارے گھر آیا ملاقات ہوئی اور گلے ملے اور خوشی کی ایک لہر سارے خاندان میں بلکہ ہمارے پورے شہر میں اور قصبے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور بتایا لوگوں نے اسٹیٹس پر یہ خبر لگائی اور جب سے اس سے تعلق ہوا رابطہ ہوا دو تین دن سے اس وقت سے گھر والوں کو نیند نہیں آ رہی تھی کل جب اس سے میری ملاقات ہو گئی تو کل رات میں مجھے بھی نیند نہیں آئی اللہ نے اس کو لوٹایا آپ حضرات دعا فرمائیے کہ اللہ اس کو ثابت قدم فرمائے اور جو اس میں بری تبدیلیاں ہو گئی ہیں یا ہو گئی ہوں ان کو اللہ ختم فرما دے اور اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے اور تبارک و تعالی بہت ہی بڑا رحمت والا فضل والا ہے اس کے فضل سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے انہو لا ییئس من روح اللہ الا القوم الكافرون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين وصلا اللہ وآلہ محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک وصلا